اسلام علیکم یوٹیوب چینل جھنگ رنگ تو میں ہاں انصر خان بلوچ ناظرین آج میں موجود ہاں جھنگ دی تحصیل احمد اور سیال دے علاقہ چاہ ککری والا موزہ گل کالا تھانا گاڑ مارا جا ناظرین میرے نال تسیر خاتون ویک رہے ہو کنیز بی بی انہ دنہ ہے ناظرین آج تو پہلے کنیز بی بی منشیات فروشی کر دیا ہاں اور منشیات فروشی کوئی شوق تو نان کر دیا ہاں مجبوری تو کر دیا ہاں منشیات فروشی کر کے اپنے بچے ہاں پیٹ پال دیا ہاں لیکن مختلف مقدمات دے بیچ انہوں گرفتار کیتا گیا کیتا جاندہ ہائی جس تو بعد انہوں احساس ہویا کہ میں منشیات فروشی جڑی کر دی ہاں وہ انتہائی غلط کام ہے اس تو بعد انہوں نے توبہ کی تھی اور اس ٹائم ناظرین علاقہ معززین دی موجودگی دے بیچ اور ڈسٹک نارکو ٹیکس کنٹرولر ہیں جناب ڈاکٹر اشفاق احمد اصد صاحب انہ دی موجودگی دے بیچ کنیز بی بی مسجد دے کھڑی ہوگے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے بیچ اللہ تعالیٰ دا پاک کلام اٹھا کے توبہ کر رہی ہے کہ آج تو بعد انہوں نے منشیات فروشی نہ کریں کنیز بی بی ساڑھے کال موجود ہیں انہوں نے نالگالوی کریں دے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کنیز بی بی تس ہی آج قرآن پاک تے حلف اٹھا کے منشیات فروشی تو توبہ کر رہی ہے قرآن پاک تے حلف جا کے میں منشیات تو توبہ کر رہی ہے میں اندکہ پوری زندگی یہ کام نہ کرے سا میں مستدد کھلو کے حلف دے رہی ہے میرے نالدہ بندے ہیں ان ساڑھے نالگال موجود ہیں ڈسٹک نارکو ٹیکس کنٹرول کواڈینیٹر ہیں محترم جناب ڈاکٹر اشفاق احمد اصد صاحب انہوں نے محنت کیتی کوشش کیتی کانسلنگ کیتی اور ایک خاتون جڑی کے منشیات فروشی کر دی ہاں آج انہوں نے مسجد دیوش کھلو کے قرآن پاک توں حلف لے کے منشیات فروشی تو توبہ کی تھی ڈاکٹر اشفاق احمد اصد صاحب بھی ساڑھے کال موجود ہیں ڈاکٹر صاحب صاحب تو پہلے تھے کنگریچولیشن کہ تُسی ہیک چیز دوں ختم کر رہے ہیں بڑی برپور مہم چلا رہے ہو کوشش کر رہے ہو اور آج تو آٹھے سامنے ہے کہ کنیز بی بی نے قرآن پاک تھی حلف لے کہ اس تو توبہ کی تھی ہے سر اس حوال نال اپنے خیالات دعیزار کے اس طرح کر سو بسم اللہ الرحمن الرحیم عزو منتشاہ و تذلو منتشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے بعض اوقات ہم سوسائٹی کے وہ کردار دیکھتے ہیں جو سامنے تو نظر آتے ہیں لیکن پیچھے نظر نہیں آتے ہیں بینگ سیکائٹرسٹ اور میں کوارڈینیٹر ڈسٹرک نارکوٹس کنٹرول جھنگ میں شکر گزار ہوں موسزین علاقہ کا آپ کا بھی نہائیت مشکور ہوں ڈاکٹر انور صاحب ہیں رمضان ہیں اور علاقے کے جتنے بھی سوشل ورکرس ہیں اصل مبارک کے حقدر آپ لوگ ہیں کیونکہ آپ لوگ اس علاقے میں ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو شاید کوئی بھی بندہ نہیں کر رہا یہ وہ کام ہے کہ کسی کی نظر نہیں پڑتی ان کی اوپر اب بات رہی کنیز بی بی کی کنیز بی بی نے جو خلف دیا ہے اور سب لوگوں کے سامنے جو بات کی ہے اس کے پیچھے ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ وہ منشیات کا کام کرتی ہیں لیکن ہمیں ان کے جو حالات ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں وہ مجبور ہو کر بے بس ہو کر اگر وہ کام کر رہی تھیں اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دی ہے آپ دوستوں کی مربانی سے کانسلنگ کی ہے ہم سب نے کانسلنگ کی ہے اور ان کو سمجھایا ہے تو اللہ تعالی کی ذات ہر کسی کو معاف کرے ہم انسان جو ہیں کوئی توبہ بھی کر لے تو ہم ان کو معاف نہیں کرتے ہیں جب اللہ تعالی کی ذات معاف کر دے تو ہمیں بھی ان کو معاف کر دینا چاہیے اچھا اب دوسری بات میں عرباب اختیار سے کروں گا کیونکہ غربت اور بے روزگاری اس ساتھ تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ جرم کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں تو میں محسزین علاقہ سے بھی یہ درخواست کروں گا یہاں کے سوشل ایکٹیویسٹ سے بھی درخواست کروں گا اور میں اپنے تک اپنی طرف سے بھی چیرمن نارکوٹس کنٹرول جناب چوری رمضان صاحب ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے وزیراعلا پنجاب جناب اسمان بزدار صاحب سے گورنر پنجاب چوری سرورت صاحب سے کہ اس طرح کے جو مجبور اور بیکس لوگ ہیں ان کے لیے کہ پیکج کا اعلان کیا جائے تاکہ ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ پیداشی طور پر نہ چور ہوتا ہے نہ وہ ڈکیت ہوتا ہے نہ وہ جرم کرتا ہے جرم کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب جیسے کنیز بی بی نے توبہ کی ہے تو میں اپنی طرح سے بھی پوری کوشش کروں گا آپ دوستوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ہم ان کے روزگار کے لیے ان کے بچوں کے لیے جتنا ممکن ہو سکے ہم ان کے ہلپ کریں اور انشاءاللہ ہم پلی فارم پہ آواز اٹھائیں گے اور ایسے پتہ نہیں کتنے مجبور اور بے بس لوگ ہیں ان کی اگر ہم ہلپ کریں تو جرائم پہ کابو بھی پیائے جا سکتا ہے اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو آج پہلا سلسلہ ہے اور یہ شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی اس کا عجر دے اور کنیز بی بی کو اس چیز پہ عمل کرنے کی اور اس پہ کاربند ہونے کی توفیق دے اور ہم سب اپنی بہن کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آئندہ ان کے بچوں کا ان کے فیملی کا ان کے خاندان کا جتنا ممکن ہو سکا ہم خیال بھی رکھیں گے اور ان کے ہلپ بھی کریں گے ڈاکس صاحب بڑی خوبصورت گفتگی کی آپ نے ڈاکس صاحب بعض زفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس پہ مقدمات ہوتے ہیں جب کچھ بھی ایسا سین بنتا ہے سیچویشن بنتی ہے تو پولیس والے پرانے مقدمات کے بیس پہ اس بحاف پہ نہ اس بندے کو یا کوئی بھی ہے اس کو دوبارہ ایرسٹ کر لیتے ہیں اب کیونکہ آپ کے سامنے پوری دنیا کے سامنے معاذیزین علاقہ کے سامنے انہوں نے قرآن پاک پہ حلف دے کہ ہمیشہ کے لیے اس چیز سے توبہ کر لیا ہے تو تھانا گار ماراجہ اور ڈی پی او جنگ صاحب ان سے بھی آپ کوئی گزارش کریں کہ آئندہ کے لیے ان کو تانگ نہ کیا جائیں جی بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جسے آپ نے فرمایا کہ ایک کیس ہے اس کے اندر جب کہیں بھی کچھ ڈکیت ہوتا ہے ڈکیت ہی ہوتی تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے جب کہیں جرم ہوتا ہے تو اس کو اس میں شامل تفتیش کر لیا جاتا ہے تو جب انہوں نے قرآن پاک پہ حلف دیا ہے اور اتنے معذزین کے سامنے یہ حلف دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں میں ڈی پیو صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا میری میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں اور انشاءاللہ نیکس جو گا اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے پروپر ایک لیگر ایڈوائزر مقرر کیا ہے اپنی نارکوٹس کنٹرول کمیٹی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس کی بھی بہت ساری ذاتیاں ہیں اور وہ ہوتا ہے جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں اور جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ ایک مظلوم اور وہ جو طبقہ ہوتا ہے وہ پس جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں ہم ان کو یہی کہیں گے کہ ان کو نارکوٹس کے حوالے سے اگر کوئی اور وہ گناہگار نہیں ہیں شرط یہ ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہیں تو ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں ہم ان کو اس بات کی یہ تسلیح دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی تھانے کے اندر مسئلہ ہو ڈی پیو صاحب سے کوئی بات کرنی ہو اور آپ کو اگر کوئی بلا وجہ تنگ کرتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کرے ہیں آپ کو ٹوٹل لیگل پروٹیکشن دیں گے اور آپ کو آپ نے جو کام کیا ہے بلکہ آپ ہمارے سفیر بن کے کام کریں گے تاکہ معاشرے میں آپ جتنی ہماری سائیکالوجسٹ کی ٹیم ہوتی ہے ان کے ساتھ مل کے علاقے میں یہ سارا وہ کریں تاکہ ایک زندگی کی طرف واپس لوٹیں اور جو برکت ہوگی انشاءاللہ اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اتنا رزق دے گا اور آپ کو دلی سکول اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ یہاں پہ بھی سرخ روحوں گے اور آخرت میں بھی سرخ روحوں گے جی ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو سنی تسیم محترم جناب ڈاکٹر اشواق عمل اصد صاحب دی اینڈ تے میں گزارش کر ساں ساڑا تھانا گاٹ ماراجہ دی جتنے بھی انتظامیہ ہیں خاص طور تے ڈسٹرک پولیس آفیسر ساڑے جڑے ہیں انہوں نے بھی گزارش ہے کہ کنیز بی بی نے آج قرآن پاک تے معززین علاقہ دی موجود کی دی وچ حلف اٹھا کے منشیات فروشی تو توبہ کر لیے تا انہوں نے گزارش ہے کہ وہ کیونکہ انہوں نے ایک باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس واسطے نیکسٹ کسے بھی پراسس تے وچ انہوں انوالو نہ کیتا جاوے انہوں پریشان نہ کیتا جاوے تا ساڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنیز بی بی نے آج جڑا عظم کیتا ہے آج جڑا حلف لائے اللہ تعالیٰ انہوں نے ثابت قدم رکھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے ڈاکٹر اشواق احمد اصد ساد دوی بہت بہت شکریہ یوٹیوب چینل جنگ رنگ تو انصر خان بلوشنو اجازت دیو اللہ حافظ